فرنس میں آپ کو فوڈو ساپ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو سادھارن پی کو کیسے ایس ڈی بنائیں گے اور سپورٹ کو کیسے اٹھائیں گے سب سے پہلے چلیں گے فوڈو ساپ کا سوٹکٹ کون کیا فوڈو ساپ سی ایس اوپن ہو گیا پہلے سے جو فائل ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں لیئر بھی بند کر دیتے ہیں اب چلیں گے فائل میں اور فائل سے فائل کو اوپن کریں گے اس کے بعد ڈیکسٹوپ سے ایک سادھارن سا گرل کا پک نکالیں گے جس کے چہرے پر اسپورٹ ہے اس اسپورٹ کو کیسے ہٹائیں گے یہ سکھنا ہے پک سیلیکٹ کیا اوپن کیا اب لیں گے بندو میں جائیں گے اور لیئر کو آن کریں گے بندو میں گئے لیئر کو آن کیا اور اس کے لک کو کھولا کیونکہ فائل جو ہوتا ہے لک ہوتا ہے ڈبل کلک کرنے کے بعد یہ بلو ایریا اوپن ہی جاتا ہے اب نیو پیج لیں گے جس میں سولہ انچ ویٹھ اور آٹھ انچ لیندھ سیلیکٹ کر کے اس کو اوپن کیا تو ایک بندو میرا نیو بندو مل گیا اب جو فائل لیا گول کا اس کو ڈریک کر کے اس فائل پر لے لیں گے سیلیکشن ٹول سے ڈریک کیا اب اس لیئر کو بھی میں نے آن کر لیا اب سیلیکشن ٹول سے اس کو اس پیک کو ڈریک کر کے نیچے کریں گے جس ایریا ہم کو سپورٹ کو ہٹانا ہے فیس سے بس اسی کو رکھیں گے اب اسی فیس کو کاپی کریں گے بھرے لیئر کو آن کر لیا اب سیلیکشن ٹول سے سیلیکشن ریکٹینگل ٹول سے سیلیکٹ کریں گے آن لی فیس کرسر کے ترور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیلیکشن ہو گیا اور اس کو ہیڈیٹ میں جا کر کٹ کریں ہیڈیٹ میں جا کر کٹ کیا اور اسی میں پیسٹ کر دیں اب سیلیکشن ٹول سے اس کو سیلیکٹ کر کے ڈریک کر کے سائٹ کر لیں تھوڑا سا چھوٹا ہے سیلیکٹ کر کے اس کو نیچے کے طرف کھچیں گے اس کے چہرے پر دیکھ سکتے ہیں کتنا سارا سپورٹ ہے اس سپورٹ کو ہٹانے کے لئے پہلے آپ دیکھیں گے کہ ٹول ٹول بار جو ہے سائٹ میں ہے لیپ سائٹ اس میں جا کر پیچ ٹول پیچ ٹول کو آن کریں گے پیچ ٹول آن کر لیا پیچ ٹول سے جہاں پہ اسپورٹ ہے اس کو سیلیکٹ کریں گے گھر سے دیکھئے اس اسپورٹ کو سیلیکٹ کیا اور جہاں پہ صحیح اسکین ہے اس کو رکھا وہ گھا ہے جہاں جہاں ہے ہم کو اسپورٹ دیکھے گا چہرہ پہ اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور بگل والے صحیح اسکین پہ رکھتے جائیں گے سارا داگ ختم ہو جائے گا اور پورے چہرے کو اسمودھ کرنے کے لیے خوبصورت بنانے کے لیے اسمج ٹول کا یوچ کریں گے اسمج ٹول کو سیلیکٹ کر لیا اب اسمج ٹول سے جو بھی ایریا رف دیکھ رہا ہے پیکسل فٹا سا لگ رہا ہے اب اس کو دھیرے دھیرے اسمودھ کرتے جانا ہے اور یہ بلکل خوبصورت ہو جائے گا جہاں جہاں سپورٹ ہے وہاں وہاں ڈریک کر رہا ہوں رائٹ سائیڈ گال پہ کیا اب لالٹ پہ کریں گے یہ پہلے سے کتنا اسمودھ ہو گیا تو اسمودھ ٹول سے چہرے پہ جتنا جو داغ نجر آرہا ہے اس کو اسمودھ ٹول میں سب سے پہلے اسمودھ ٹول کو سیلیکٹ کرنے کے بعد ریشیو پیس کو میں لارج کر دیا ہوں تاکہ آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں اسمودھ ٹول کو لیا آئی والے ایریا کو کلیر کیا کرسر کو اور تھوڑا سا چھوٹا کر لیا دھونوں آئی پہ اسمودھ ہو گیا سکین نوز کا بھی سکین لیپٹ این ریڈ چیک بھی ہو گیا اسمودھ لیلات میں جہاں تاہاں ہے اس کو بھی تھوڑا تھوڑا کر لیتے ہیں اب نیک پہ گردن پہ کرسر کو تھوڑا تھوڑا ہلاتے رہنا ہے وہ فیڈ ہو جاتا ہے اسمودھ فیڈ ہو گیا اب مینگنیفائن گلاس سے مائنس کر کے اس کو چھوٹا کر لیا اب ایمیج میں جا کے ایڈجیسٹمنٹ میں گیا اور برائٹنس اینڈ کانٹراسٹ کو ملا کر اوکے کر لیا اب اس چہرے کے ایک آڈنگ کے چہرے میں لائٹ آ گیا اور خوبصورت ہو گیا تو ایمیج سے جا کے ایڈجیسٹمنٹ میں کلر چینج کرتے ہیں اور لازکو ٹول کو میں نے سیلیکٹ کیا اور لازکو ٹول سیلیکٹ کر کے کرسر کو چھوٹا کیا اس کے بعد لیپس کو نہیں بال والے ایریا میں ڈارک کر دے رہے ہیں ایک اس مجھ ٹول کے جسٹ بغل میں ہیں برن ٹول برن ٹول کو سیلیکٹ کر کے اور اس کو ڈارک کرنے کا کانکہ کیا جو بال کو اور ڈارک کیا جا سکتا ہے اور اب جائیں گے لازکو ٹول کو لیے اور لیپس کو سیلیکٹ کر لیے لیپس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد ایڈجیسٹمنٹ میں ایڈجیسٹمنٹ میں جانے کے بعد کلر بیلنس کلر بیلنس میں جا کر ہلکا سا ریڈ بڑھائیں گے اور ماجینٹا کو بڑھائیں گے پینک پہلے سے اچھا ہائی لائٹ ہو گیا اب فیس اس کے اکارڈنگ خوبصورت اور ایس ڈی بنا گیا ایس ڈی بن گیا تو اس طرح سے ہم خوبصورت سادھارل سے چہرہ کو خوبصورت چہرہ بناتے ہیں فورس اپ سی ایس کے تھو یہ بلکل اب کانپلیٹ ہو گیا اب اس کو سیپ کیسے کریں گے سب سے پہلے فائل میں جائیں گے اور سیو ایج سیو ایج کرنے کے بعد پی ایس ڈی جو ہے اس کو جی پی جی میں کنورٹ کریں گے اور فائل کا نام لکھیں گے کچھ بھی ای بی سی ڈی ایک سوائی زی کچھ بھی اور اکی کیے ڈیفٹوپ پہ یہ جا کر سیو ہو گیا اب اس کو یہاں سمنیمائز کیا ڈیسٹوپ پہ دیکھیں گے ڈیسٹوپ پہ اوپن ہو گیا اب دیکھیں دونوں چہرے میں کتنا انتر ہے اس اس کمپلیٹ تو پلیج سبسکرائب کریں لائک اور کمنٹس کریں ادرز پر شیئر بھی کریں اور فوٹو سوپ سے ریلیٹیڈ اور بھی کوششن آپ پچھ سکتے ہیں دوستو دنیواد چین ڈیسٹوپ پہ ڈیسٹوپ پہ ڈیسٹوپ پہ ڈیسٹوپ پہ موسیقی